سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی قد کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپ ہے کہ how to increase your height in just one month, two month یا maybe three month میں آپ کو یہ بھی ریزن سے بتاؤں گا کہ آپ کی height بڑھتی کیوں نہیں ہے اور ایسی کونسی چیزیں جو آپ کی height کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا آپ کی height stop ہو جاتے ہیں اور کس age میں stop ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ سارے فیکٹر میں آپ کو آج بتاؤں گا اور وہ بھی ان کا solution بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی height کو کیا کر سکتے ہیں increase کر سکتے ہیں فرسٹ افال ایسے فیکٹر جو آپ کی height کو بڑھنے نہیں لیتے ہیں فرسٹ افال یہ ہے کہ آپ کی جو جنیٹیکس ہے جنیٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین میں سے والد مدر یا فادر کی کسی کی بھی height چھوٹی ہے تو آپ کی height کیا ہو سکتی ہے small ہو سکتی ہے little ہو سکتی تین فٹ چار فٹ اس طرح کی آپ کی height روک سکتی ہے جو فیکٹر نمبر 2 ہے کہ جو آپ کی height ڈھانے سے روکتی ہے وہ ہے آپ کی sleep sleep مطلب جو آپ کی جو need کا duration ہے کم سے کم جو آپ کی normal sleep ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے 8 سے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے ہونی چاہیے یہ ہے آپ کی normal sleep اگر آپ اس سے کم sleep لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو آپ کی growth hormone ہے وہ کیا ہوتا ہے ان کی release جو ہوتی ہے disturb ہو جاتی ہے جو آپ کی growth کو regulate کرتے ہیں یعنی کہ جو ایسے hormone جو آپ کی قد بڑھانے کے لیے helpful ہوتے ہیں ان کا جب cycle disturb ہوتا ہے تو آپ کی height کیا ہو جاتی ہے stop ہو جاتی ہے اور جو point number 3 factor ہے کہ آپ کو height بڑھنے سے stop ہوتی ہے وہ ہے آپ کی balance diet balance diet سے مراد یہ ہے کہ آپ chicken کھائے جا رہے ہیں یا just سبزی کھائے جا رہے ہیں یا just آپ carbs لیے جا رہے ہیں آپ balance diet نہیں لیتے balance diet سے مراد یہ ہے کہ آپ carbs بھی لینے carbohydrates protein source بھی لینے آپ کو ہر چیز یعنی کہ خوشک میں بھی لینے یہ ہوگی آپ کی balance diet مطلب آپ کو vegetable بھی use کرنی ہے fruits بھی use کرنے چکن بھی use کرنا میٹ بھی use کرنا beef بھی use کرنا یہ سارے آپ چیزیں use کریں گے تب جا کر یہ آپ کی کیا ہوتی ہے balance diet بنتی ہے اور جو point number 4 ہے آپ کی قد کو بڑھنے سے جو stop کرتا ہے وہ ہے آپ کی exercise اگر آپ میں سے کوئی بھی اس ٹائم میں بار بار ہی کہہ رہا ہے exercise کی بہت زیادہ importance ہے ہماری body کے اندر ہماری normal mental physical activities کے لیے بہت زیادہ helpful ہے ہماری جو exercise ہے اگر آپ regularly exercise کر نہیں کرتے تو آپ کی کیا ہوسکتی ہے قد stop ہو سکتی ہے آپ کی قد normal سے حباب نہیں جا سکتی آپ کی قد stop ہو سکتی ہے اور جو point number 5 ہے آپ کی قد کو بڑھنے سے stop کرتی ہے کہ آپ اس طرح کی کسی activities میں involve ہیں جس سے آپ کی جو normal body کے functions ہیں وہ اچھی طرح perform نہیں ہو رہے اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے جو آپ mentally disturb رہتے ہیں فرض کہ آپ کو کوئی depression ہے آپ کو انزائیٹی ہے تب بھی آپ کی کیا ہو سکتی ہے height نہیں بڑھتی آپ کی قد جو ہے stop ہو سکتی ہے اب اس کا solution کیا ہے فرسٹ اف آلی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے لازمی جو ہے جنیٹکس تو الائدہ فیکٹر ہو گیا وہ تو چلیں آپ کی growth stop ہو چکی ہے اور جو میں آپ کو solution بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے میں یہ سب سے request ہے جو آپ کی sleep cycle ہے sleep cycle کو complete کر رہے ہیں یعنی کہ 6 سے 7 گھنٹے آپ نے daily routine میں سونا ہے اور جب آپ سویں گے تب ہی جا کر آپ کی جو کیا ہے آپ کی normal جو routine کی sleep ہے وہ پوری ہوگی آپ کے جو growth hormone ہے ان کی regulation ہوگی growth hormone releasing اور آپ کی جو growth ہے وہ increase ہوگی اور step based آپ کی کیا ہو جائے گی قد بڑھنا start ہو جائے گی اور جو point number two ہے آپ کی growth کو بڑھانے کے لیے قد کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے balance ڈائٹ لینی ہے balance ڈائٹ میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے fruits لینے vegetables لینے اس کے علاوہ juices کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے پانی بھی آپ زیادہ سے زیادہ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو point number three ہے point number three ہے آپ کا solution آپ کی height کو increase کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میری سب سے request ہے آپ نے کیا کرنا ہے regular exercise کرنی ہے regular exercise کا جو میں آپ کو exercises بتا رہا ہوں آپ نے یہ follow کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے صبح اور ٹھکر کم مز کم 10 سے 15 minute یا 30 minute رننگ کرنی ہے پارک کے اندر گھر کے اندر بھی آپ رننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی گھر کا جو around area وہ زیادہ ہے تو اب جو یہ first exercise ہوگی اب جو second number پر exercise ہے آپ کی height کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کم مز کم ڈیلی بیس کو پر 15 سے 20 یا 30 50 push ups لگائیں تاکہ آپ کی جو body کے pores ہیں وہ open ہو اور آپ کی جو height رکی ہو وہ growth hormone جو آپ کے رکے ہو ان کی stop ہوئی ہوئی ہے exercise سے کیا ہوتا ہے جو growth hormone ہے ان کی release ہوتی ہے اور آپ کی جو mental ہے وہ بھی fresh رہتا ہے growth hormone بھی release ہوتا ہے آپ کی growth کیا ہوتی ہے step by step بڑھنا start ہو جاتی ہے اور جو point number 3 ہے آپ کی جو exercise کے حوالے سے height کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے pull ups لگانے pull ups کی cb side سے لگا سکتے ہیں یہ جیسا کہ یہ ادھر میرے گھر کے اندر tree ہے تو میں آپ کو اس کی example دے سکتا ہوں کہ آپ گھر کے اندر درخت سے بھی pull ups لگا سکتے ہیں یہ pull ups بہت زیادہ helpful ہوتا ہے آپ کے height کو بڑھانے کے لیے اس کے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ pull ups لگاتے ہیں تو body کے اندر stretching پیدا ہوتی ہے جو stretching سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو pores ہوتے ہیں وہ بھی open ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو height ہے normal height روکی ہو یہ stop ہو وہ بھی کیا ہوتی ہے بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thank you so much اللہ حافظ